دیکھیں سندھی اور سرائیکی ایک ہی ہیں یہ صدیوں سے ایک ہی ہیں لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ اب ہمارے جو قوم پرست ہیں ہمارے جو انٹلیکچولز ہیں وہ اب چاہ رہے ہیں کہ کہیں ہم بیٹھ کے آپس میں بات کریں ہماری بات یہ ہو کہ حضرت خاجہ غلام فرید کی کیا تعلیمات ہیں شاب دولتی بھٹائی جن کے سور مشہور ہیں وہ ہمارا یہاں پر سرائیکی بھی جانے کہ ان کے سور کیا تھے اور اسی طرح سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی صوفیہ اکرام کی نہ صرف تعلیمات روشن کرائی جائیں بلکہ ہمارا مرنا جینا ہمارے دکھ سوک سب ایک ہی ہیں اور سرائیکی نہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر ہم پورے پاکستان میں کہتے ہیں پورے ملک میں بولی سمجھی جاتی ہے بلکہ سندھ کی دوسری بڑی زبان ہی نہیں بلکہ پچھلے دنوں اکادمی عدویات کے جو چیئرمین رہے ہیں ڈاکٹر کاسم بھوگیوں ان کی بیوی نے مجھے بتایا وہ ایک لینگویج اتھارٹی میں سندھی میں کام کرتے رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سندھ کی بڑی زبان سرائیکی ہے آپ جس گھر میں جائیں گے آپ کو وہاں پر سرائیکی بولنے والے ملیں گے میں خود کئی بار سندھ گئی ہوں وہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اردو میں بات نہ کیجئے تو سندھی بولو سرائیکی سوری بولو سرائیکی سمجھ دیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ یقین جانئے میں جب سندھی لینگویج اتھارٹی بھی دو بار پیپر پڑھنے کے لئے گئی ہوں وہاں اتنی محبت ملی ہے سندھی بہت مہمان نواز بہت محبت کرنے والے اپنی اقدار اپنی روایات کی پاسداری کرنے والی قوم ہے اور جب بھی میں گئی ہوں مجھے اتنی زیادہ محبت ملی ہے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں شاید اس طرف کو نہ لوٹوں اسلام آباد کی طرف اور ادھر ہی رہ جاؤں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب عوامی پوریت تحریک اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہے محترمہ ماروی پلیجو کا سرائی کی دھرتی پر آنا اور ہم سب سے ملنا خاص طور پر جو ہمارے کسی بھی معاملات میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہمارے وکلا ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کا اعادہ کرنا اور اس کو آگے بڑھانا ہمیں دعوت دینا تو میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے